رام رام جہین دیکھو ہم یہ ویڈیو بنانے کے پہلے ہم ایک چیز جرور observe کرتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ ویڈیو بنائیں تو اٹلیس میرے پاس کچھ ڈیٹا رہے کہ کہاں سے ہم یہ لے کے آتے ہیں چیزیں اور تمہیں سمجھانے کوسز کرتے ہیں دیکھو جب ہمیں سیسی کی بات کریں یو پی ایسی کی بات کریں ان میں ایک چیز تمہیں سمجھنی پڑے گی وہ کیا چیز ہوتی ہے ویزن بہت کلیر ہونا چاہیے تمہیں کیا کرنا ہے کس ٹیچر سے پڑنا ہے کب تک پڑنا ہے کتنے مہینے تیاری میں دینے ہیں جو بھی چیزیں ہیں تمہاری ویزن تمہارا کلیر ہونا چاہیے ویزن کلیر ہونے کی وجہ ہے کیا ہے تمہارا ویزن اگر کلیر نہیں ہے تمہارا کوئی ہاتھ پکڑ کے چورائے تک لے جائے گا تمہیں اب وہ لے تو جا رہا ہے تمہیں اس کو پر اندردند بھروسہ کر دیا لیکن تمہیں تو نہیں پتا ہے کہ وہ صحیح جگہ لے جا رہا ہے کہ گلت جگہ کیونکہ تمہارا ویزن کلیر نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز تم کسی بھی اگزام کو دینے جا رہے ہو ایکس وائی جیٹ کوئی بھی اگزام ہو انڈیا کے اندر تمہارا ویزن بہت کلیر ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہے اگر ایس ایس سی کرنے جا رہے ہو تو تمہارے دماغ میں چیزیں کلیر ہونی چاہیے کہ ایس ایس سی ہی ہے فائنل ڈسینیشن اس کے علاوہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے ہاں اگر مان لیتے ہیں اس سے کچھ اردار جوب ملتی ہیں اس کے بعد ہمیں پہنچنا وہیں پہ ہے ایس ایس سی پہ ہی تو جب تمہارے من میں اس طریقے کی چیزیں چلتی تو تمہارا تھوٹس اگدم کلیر ہو جاتے ہیں تمہارا جو مطلب وہ اپرشنٹی گریب کرنے کی جو طریقہ ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے اور یقین مانو سیلیکشن انہی کا ہوتا ہے جن کا ویزن کلیر ہے اب اس کے لئے کرنا کیا ہوگا سب سے پہلی چیز اپنی ایر پرویارٹیز سیٹ کرو کہ یہ نوکری تمہیں چاہیے کیوں پرویارٹیز اب یہ دیکھو سب سے بڑی وجہ جو ہے نوکری اس کو لینے کی پیسہ اب کچھ لوگ پھال تو موٹیویسن دیں گے اس کے چکر میں نہ رہو ہمیں پتا ہے سب کا پہلا موٹیویسن پیسہ ہی ہے ٹھیک ہے تو تمہیں جب پتا ہے کہ ستر ہزار روپے تمہارے ایکاؤنٹ میں ڈیلی آئے گا جب تک تم پچاس ساٹھ سال کے نہیں ہو جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا تو یہی ہو گیا تو یہاں سے بھی ویجن کلیر ہو سکتا ہے پیسہ بہت بڑا موٹیویسن ہے جو نہیں کہتا ہے تو وہ پھر ٹوپا ہے دوسری چیز ویجن کلیر کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہے کہ صرف تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ تمہیں نوکری یہ کرنی ہے تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں پڑھنا کس سے یہ کلیر ہونا بہت جروری ہے کیونکہ دیکھو آج کل ریسورسز اتنے ہیں سمجھتے رہے ہیں پڑھائی کرانے ہی پڑھائی کرانے ہی پڑھائی کرنے کے لیے کتابیں اتنی ہیں کہ اگر پڑھتے رہے تو تم گھوم جاؤ گے لیکن تمہیں یہ فکس کرنا پڑے گا کہ اٹلیس تمہیں ان ٹیچروں سے ہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ تم کسی ٹیچر سے پڑھنے نہیں جاؤ گی یہ دماغ میں تمہارے ہونا چاہیے اگر تمہارے دماغ میں یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں بس تم گھومتے رہا ہوگے ناشتے رہا ہوگے کچھ نہ ہوگا تمہارا ٹھیک ہے تیسری چیز جب ویجن کلیئر ہوتا ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا ایک فیلئر ہے دو فیلئر ہے تین فیلئر ہے ان سب سے فرق پڑھتا نہیں ہے جب تمہارا ایک ماتر گول اسیسی ہے جیسے کہ تم نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ UPSC crack کرتے ہیں تین بار میں چار بار میں پانچ بار میں ان کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ان کو لائف میں اس کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے there is no plan B ٹھیک ہے جب ان کی لائف میں کوئی plan بھی نہیں ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو اسی راستے پہ جانا ہے اور جب ان کو اس راستے پہ جانا ہے تو سیدھی سی بات ان کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا کیا کام کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے جھوگنا پڑے گا کہ اگر ایک دو بار ہم پھیل ہو بھی رہے ہمیں رہنا اسی ٹریک پہ کیونکہ ہمیں ایکزام جو نکالنا ہے وہ اسی ٹریک پہ رہ کے نکال پائیں گے اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں بھٹکو مت اگر کرنی ہے تیاری اسی کی تو کرو بلکل ہمت سے جھٹو نہیں کرنی ہے تو چھوڑ دو کچھ اور جوائن کرو لیکن اگر کرنی ہے تو کہیں پہ بھی بھٹکو مت رام رام جائے ہند